جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خان صاحب نے آج خطاب کیا اس میں کچھ بڑی امپورٹن باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نئی سیاسی پارٹی کے حوالے سے جو آپ سن رہے ہیں وہ معاملات کہاں پہ پھسے میں ہیں کیا مشکلات آ رہی ہیں نئی سیاسی پارٹی کیوں نہیں بن پا رہی بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے کچھ قبریں ہیں آئی جی پنجاب صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں اور کچھ مزید چیزیں ہیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس بلوگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اچھا پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے خان صاحب نے آج خطاب کیا اور خان صاحب نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ جس طریقے سے ان کو بری کر دیا گیا اب یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے خلاف ایک سیاسی بیانیاں بنا کے ایک طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا اور ایک اور چیز انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں آزادی صحافت کے اوپر آزادی رائے کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوتی تھی کہ اب وہ لوگ کدھر چلے گے یہ بھی ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ عالمی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو کاروائیاں ہیں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے لیکن جو پاکستان کے اندر بہت ساری آوازیں پہلے ایکٹیف تھی اب وہ اس طرح ایکٹیف آپ کو نظر نہیں آتی یہ خان صاحب نے بھی اس چیز کا گلا شکوا کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کے سامنے دو راستے ایک جنگل کا قانون کا راستہ ہے غلامی کا راستہ ہے تباہی کا راستہ ہے دوسرا راستہ جمہوریت آئین اور قانون کی حکمرانی کا راستہ ہے اور یہ بات وہ باربر بھی کہتے ہیں اور اس کو وہ حقیقی آزادی بھی کہتے ہیں یہ وقت ہے حقیقی آزادی کا میں کبھی پیچھے نہیں اٹھوں گا اور نہیں آپ نے کبھی پیچھے اٹنا ہے اچھا وہ باربر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ہوں جناب میں پیچھے نہیں اٹھوں گا ابھی تک بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ان کی جماعت کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو خان صاحب بھی جو باہر چلے جائیں گے یہاں تک خبریں آئیں کہ جناب فلانے ائرپورٹ کے اوپر کوئی جہاز آ گیا ہے پیغام بیجوا دیا گیا ہے تو خان صاحب تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہوں ادھر ہی روں گا پاکستان سے گھائیں میں نے نہیں جانا اور یہ ایک بنیادی فرق ہے اب تک جو ان کے پہلے جو بہت سارے لوگ تھے آپ ماضی میں چلے جائیں محترمہ بن زیب بٹو صاحبہ ہو جائیں نواز شریف صاحب ہو جائیں جب بھی ان کی حکومتیں ختم ہوتی تھیں تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے تھے تو اب جو ہے خان صاحب باہر نہیں جا رہے اور میدان پہ ہیں اور اسی وجہ سے بہت ساری مشکلات بھی ہو رہی ہیں مشکلات کیا رہی ہیں کہ خان صاحب کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ بھی بھی اندان خان کے ساتھ کھڑا اور یہی وجہ جو نئی سیاسی پارٹی بنانے کا کہا جا رہا ہے کہ جانگیر ترین صاحب ایک نئی سیاسی پارٹی بنائیں گے پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اب ان کے پیپلز پارٹی سے رابطے ہو گئے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے پٹکے بھی بنایا جا رہے ہیں مطلب وہ جس چیز کے اوپر تنقید ہوتی تھی کہ جی وہ پی ٹی آئی کا پٹکہ بنایا گیا اب وہ پیپلز پارٹی کے پٹکے بنایا جا رہے ہیں انہوں کو کتنی عوامی مقبولیت ہے ان لوگوں کی جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہیں ایشو یہ بن رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نیا گروپ بنا رہے ہیں ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں وہ پیغام لے کے آئے ہیں اس لئے کہ on the ground situation یہ ہے کہ نئی پارٹی پتا ہے کہ جناب اس میں سے کسی کو کچھ نہیں ملنا ووٹ بینک تو خان صاحب کا ہے میری خود فواد چودری صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے آپ کو پتا ہے اپنی جماعت چھوڑی ہے تو ان سے بھی میں نے پوچھا کہ آپ کو رابطے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جنگی ترین صاحب والی پارٹی سے بھی رابطے ہو رہے ہیں دیگر طرف سے بھی رابطے ہو رہے ہیں پر ایشو یہ ہے کہ ووٹ تو ہلکے میں جہلم میں عوام نے دینا ہے تو اس وجہ سے ہم تو سیاست سے علایدہ ہی ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے کوئی حال نکالا جائے اور تعلقات بہتر کیے جائیں مطلب آورال جو situation ہے یہ وہ کارکنوں کے لیے ریلیف لیا جائے لیکن کسی اور پارٹی میں جانا تو ایسا یہ ہے کہ جسے بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں شکاست ہوگی اور ویسے بھی اگر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ووٹ تو ان کا ہے شکاست ہوگی یہ چیز ہے جو اب تک جس کی وجہ سے اب تک جو ہے چیزیں کلیر نہیں ہو پا رہی ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ جناب حکومت کوشش کر دیئے کہ اس کو بھی توڑا جائے تو اس کو بھی توڑا جائے اور وہ سب لوگوں کو کٹھا کر کے کچھ بنا لیا جائے لیکن ground پہ situation clear نہیں ہو رہی situation change نہیں ہو رہی اور عالمی پھر اس کا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا بہر سے اس کے اوپر criticism بھی ہو رہا ہے کہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح لوگوں کی گرفتانیاں ہو رہی ہیں جس طرح لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے چھوڑا جا رہا ہے میں وہ یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر بھی آوں گا اور آئی جی پنجاب نے جو پریس کانفرنس کی ہے بڑی امپورٹنٹ اس کے اوپر بھی آتا ہوں لیکن ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے امپورٹنٹ ایک رکن ہے سابق سینئر وزیر بھی ہیں پنجاب کے میاں اسلام اقبال انہوں نے آج ٹویٹ کی اور بتایا کہ ان کی گرفتاری کے لیے کس طرح چاپے مارے جا رہے ہیں ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی ان کی بیٹی کے جہیز کا سامان پولیس والے اٹھا کے لے گے توڑ کے توڑ دیا گیا ان کے بھائی کے سا یہ سلوک ہو رہا ہے خاندان کی عورتوں کے سا یہ سلوک ہو رہا ہے یہ انہوں نے بڑی لمبی ایک تحریر کی اور مبینہ ان زیادتیوں کا الزام لگایا اس کے اوپر پاکستان نون لیگ کی جو لیڈر ہیں عزمہ بخاری صاحبہ انہوں نے بھی ایک کوٹ ٹویٹ کیا جو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا اور وہ کسی بھی جو ہے جو پولیٹیکل ورکر ہے میرے خیال پر جو اس کو پڑے کہا ان کے لیے شاکنگ ہے کہ ایک شخص یہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ یہ مبینہ زیادتی ہیں اور یہ کانون کو توڑا جا رہا ہے آئین کو توڑا جا رہا ہے خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میری بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا ماذا میں بہنے تو سب کی سانچی ہوتی ہیں اس کے اوپر عزمہ بخاری صاحب نے پتہ کیا ٹویٹ کیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں نے دو دفعہ چیک کیا کہ یہ عزمہ بخاری صاحبہ کا یہ اکاؤنٹ ہے اور وہ پھر دیکھا کہ مریم بی بی ان کو فالو کر رہی ہیں یہ انہی کا اکاؤنٹ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے بقول اتنا ظلم ہو رہا ہے عورتوں پہ تو بے شرموں کی طرح چھپ کے کیوں بیٹھے ہو سامنے آ جاؤ تاکہ یہ سب بند ہو جائے بڑے فتنے کی طرح سارے فتنے ہی گیدنیں ٹھیک ہے شیر تو صرف وہ ہے نا وہ جو ملک میں نہ ہو وہ شیر ہوتا ہے باقی سارے گیدنیں اچھا آسان حال ہے کہ خود بھکتو گھر والوں کو عذاب میں کیوں ڈالا ہوا ہے لیکچر نہیں گفتاری دو اور بے گناہی ثابت کرو ختم بات ختم اب جو ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میرا تو تھا نا کہ یہ کوئی حکومتی جو لوگ ہیں وہ آکے کہیں گے نہیں جناب بالکل ایسی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہو رہا یہ سرسر غلط ہے ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں وہ آکے کہہ رہی ہیں ہاں جو ہو رہا ہے تو کیوں چھپے میں بیٹھے ہو اس کی مضمت کے بجائے الٹا وہ اس کو کہہ رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے حالات ہیں یہ جو عالمی سطح کے اوپر انسانی حقوق کے ادارے ہیں کیا وہ یہ ٹویٹس نہیں پڑتے ہوں گے سامنے ٹرانسلیٹ کو آپشن آ جاتا ہے کیا ان کو لوگ نہیں بجوا رہے ہوں گے کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ ایک اہم حکومتی شخصی ہے جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں جن کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے کہ وہ نہ اس کی مضمت کر رہی ہیں نہ اس کا انکار کر رہی ہیں نہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو سامنے آج ہونا خود بھکتو کیوں بھکتو بھائی پاکستان میں آئین قانون ختم ہو گیا اس سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا لیں اچھا یاسمین راشد صاحبہ کی جو بریت ہوئی ہے اس کی وجہ سے حکومت کا جو سیاسی بیانی آئے کہ جی نو مہی کے واقعات میں پلاننگ کے تحت ہوا سب کچھ وہ اس کو بڑا دھچکہ لگا اب ایک اور نئی رپورٹ آئی ہے سامنے جناح ہاؤس پر حملے کی یہ وقت یاسمین راشد کی موجودگی ثابت ہوئی ہے فرانزک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے فرانزک رپورٹ کے مطابق فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ میں ان کی جناح ہاؤس میں موجودگی پائی گئی ہے ویڈیو اور آڈیو ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کی طرف سے فرانزک سائنس ایجنسی کو بجوائی گئی تھی اچھا یہ سارے ثبوت عدالت میں پہلے کیوں نہیں رکھے گئے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی بڑی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور غیر معمولی طور پہ پنجاب کی پولیس نے عمران خان کو کوٹ ٹویٹ کر کے کوئی ثبوت غیرہ رکھے بھائی یہ ثبوت تو آپ نے عدالت میں پیش کرنے ہیں نا عدالت میں آپ پیش کریں گے کہ جو بھی ثبوت ہیں کہ یہ یہ ثبوت ہیں یہ آپ پیش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایس پی کینٹ کا انہوں نے لکھا ویٹ اٹمینز کے کینٹ کے علاقے میں بھی پولیس ہے تو نو مہی والے دن پولیس نے کیا ایکشن لیا تھا اس سوالے سے کیا تحقیقات ہوئی ہیں ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ محکماتی جو کوئی بھی انکوائری ہو رہی ہو محکمانہ انکوائری کوئی ہو رہی ہو کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہو کہ جو لوگ یہ روکنے میں ناکام رہے یہ بہت بڑا کوئسچن ہے سیبلین انتظامیوں کے اوپر کہ لوگ اتنی دور سے چل کے وہاں پہ کیسے پہنچے ہو سکتا ہے کوئی انکوائری ہو رہی ہو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اچھا اس کے اوپر چیستہ میں نے عرض کی کہ عمران خان نے جب یہ ٹویٹ کی کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی جو سوالے سے جو ہے جلاؤ گراؤ اس میں وہ بے گناہ ثابت ہو گئی ہیں تو پنجاب پولیس نے کورٹ ٹویٹ کر کے ان کو جناب دو کوئی ثبوت ویرہ شیئر کیے اب یہ بڑا غیر معمولی روائی ہے کیا مقدمہ سوشل میڈیا پہ پولیس نے لڑنا ہے یا عدالت میں لڑنا ہے دیکھیں جو میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ پہلے کبھی اس طرح ہوا ہو کہ کسی سیاسی لیڈر کے بیان کے اوپر اس صوبے کی پولیس نے کورٹ کر کے جناب کوئی ثبوت شیئر کیوں شاید اگر کچھ ہوا ہے تو میری نظر سے نہیں گزرا مجھے یہ بڑا غیر معمولی لگا اور یہ اگین یہ وہ روائییں ہیں جو پوری دنیا نوٹ کر رہی ہے جو انسانی حقوق کے عالمی ادارے نوٹ کر رہے ہیں جو برطانیہ میں بیٹھے میں لوگ نوٹ کر رہے ہیں امریکہ میں نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے پھر ایک پرسیپشن بنتی ہے ہو سکتا ہے اس ٹویٹ میں ان کی نیکنیتی ہو وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ جناب یہ یہ ہیں لیکن یہ روائییں بڑے انیوزر لگتے ہیں کچھ سوچ سکتا ہے کہ نیو یورک کی پولیس جو ہے وہ ٹرمپ کو کوٹ کر کے کہا کہ ٹرمپ تم یہ کہہ رہے ہو لیکن تمہارا یہ ہے یا لندن کی پولیس جو ہے میٹرو پولیٹن وہ بورس جانسن کو کوٹ کر کے نہیں آپ کا جو الزام ہے ان کے لیے تو یہ غیر معمولی چیز ہے کہ یہ تو ایک سیاسی نویت کی انٹروینشن ہے آپ نے ایک سیاسی لیڈر نے ایک بیان دیا ہاں سیاسی اس کو لوگ کاؤنٹر کریں کوئی وزیر کاؤنٹر کریں کوئی دیگر لیکن ایک ڈسپلنڈ ادارہ جو ہے ٹویٹر کے اوپر اگر یہ اس طرح کی چیز کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر لوگ آئی بروز ریز ہوتے ہیں اچھا یاسمین آسیت صاحبہ کی جو بریت ہے اس کے اوپر حکومت نے ایک طرح سے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے مطابق فرانزک رپورٹ میں بھی وہ وہاں پائی گئی ہے اور آج ایک پریس کانفرنس بھی کیا آئی جی صاحب نے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب اتنی کالز ہوئی ہیں اتنی کالز اسی کالز ہو گئی چالیس کالز ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا اس کو ماریہ محمد صاحبہ نے بھی نوٹ کیا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس کے مطابق مراد راز صاحب کا نام بھی ان کی لسٹ میں شامل ہے وہ جو لوگ ہیں اور تئیس فون کالز کے باوجود مراد راز صاحب نہ تو گلتار ہوئے بلکہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد بطور آزاد شہری مختلف ٹیلی ویژن شوز میں بھی دکھائی دیتے ہیں کیا باقی جو اس میں ہیں ان کے جو بھی عملہور تھے ان کو بھی مطلوبہ سہولت میسر ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر لیں گے تو آئی جی صاحب جن کی تصویریں دکھا رہے تھے ان میں سے جنہوں نے پریس کانفرنس کر لی ہیں جو وہ تو آزاد پھر رہے ہیں اس میں فیض کموکہ صاحب بھی شامل ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور فیض کموکہ بھی شامل ہیں تو جناب یہ جو اگر یہ لوگ شامل تھے تو ان کے لیے کیا یہ سہولت ہے ماریہ محمد نے بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن کیا یہ اور کوئسٹن یہ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے اور جب یہ آپ دیکھتے ہیں تفصیلات اور جو فیض کموکہ صاحب ہیں ان کی تو چون کالیں تھیں ففٹی فور کالز تھیں اچھا یہ ساری کالز وغیرہ جو ہیں کیا ان کالز کے اندر یہ کہا جا رہے ہیں کہ جلاو گراؤ حملہ کر دو مجھے نہیں پتا ہو سکتا کوئی ایسا ثبوت ہو تو یہ کالز جو ہیں ان کی ریکارڈنگز کس نے کی کب ہوئی یہ عدالت کے سامنے پیش ہونی چاہیے آڈیوز تو ویسے بھی سنائی جاتی ہیں تو اگر اس میں کوئی ایسی آڈیو ہے جس میں کہا جا رہا ہو کہ خدا نہ خاصتہ یہاں پہ جا کے حملہ کر دیں وہاں پہ جا کے حملہ کر دیں اس لئے کہ وہ جو حملے ہوئے ہیں وہ قطن قابل قبول نہیں ہیں ان کے اوپر جدنی مضامت کی جائے کم ہے اور جو لوگ اس میں ملاوث ہیں آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے اچھا اب اس طرح کہ کوئی آڈیو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے جس طرح رانہ سناؤلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ آڈیو ہم نے کوئی پکڑی ہے جس میں وہ خدا نہ خاصتہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ وہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں وہ آڈیو بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی اور یہ جو اتنی زیادہ کالز ہیں ان میں کیا باتیں ہو رہی تھیں ان کے کوئی ٹرانسکرپٹیں ہو سکتا ہے عدالت میں سامنے پیش کی جائیں ابھی تک ہمارے سامنے اس طرح پیش نہیں کیے گئے اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹن ہے شباز شریف سب گئے میں ہیں ترکی اور ترکی وہ گئے ہیں عام لے کے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیا عام لینے آئے ہیں نہیں وہ عام لینے نہیں وہ عام دینے گئے ہیں ان کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لئے مینگو لے کے آیا ہوں طیب اردگان صاحب کو اور پھر سوشل میڈیا پہ اس کا لوگ جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ زبردستی گلے ملنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ اور وہ سفارتی عداب کی دنے ہیں اور اس طرح کے وہ تو دیکھ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ پھر نوجوان ہیں وہ بچے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں وہ چیزیں وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے تقابلی کہ جب خان صاحب نے یو این میں سپیچ کی تھی تو طیب اردگان نے آکے عمران خان کے موں پہ پیار کیا تھا گلے ملے تھے پھر وہ قطر کے ایک امیر کی ویڈیو بھی آج وہ ہوئی ہوئی ہے وائرل جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان سے بیٹ کے اوپر آٹو گراف لے رہے ہیں جب عمران خان وہاں پہ گئے لیکن جو ہمارے اس وقت کے وزیراعظم ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی تنقید ہوتی ہے ان کے مخالفین تنقید کرتے ہیں پر وہ ان کو بتا رہے ہیں تیب اردگان صاحب کو کہ میں عام لے کے آیا ہوں اور تیب اردگان صاحب کی جو وائف ہیں ان کے چہرے کے اوپر بھی سمائل ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا آخر میں جو تھوڑی سی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے حارون و رشید صاحب نے بھی ایک بات کی کہ وہ جو سنم جاویج صاحبہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے مریم کے کہنے کے اوپر پکڑا گیا ہے کیونکہ بار بار اندر بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی مریم بی بی نے یہ کہا اب ہمارے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مریم بی بی نے کہا یا نہیں کہا لیکن آرون و رشید صاحب نے کہا کہ وہ خاتون جس کو مریم نواز کے کہنے پر پکڑا ہوا ہے سنم جاویج اسے مریم کے مقابلے میں کھڑا کر دیں تو وہ مریم نواز کو ہرا دے گی حقیقت اس وقت یہ ہے گراؤنڈ سیچویشن یہ ہے کہ اگر سنم جاویج کو بھی لاہور کے کسی ہلکے میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ نون لیک کے وہ ایک طرح سے مشکلات کھڑی کر دیں گے ان کے لئے اور کوئی ان کا سیاسی بیکراؤنڈ نہیں ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں لیکن جس طریقے سے خواتین کارکن وہاں پہ آپ کو حسلے میں نظر آتی ہیں اور جس طریقے سے وہ کھڑی میں ہیں وہ جو ہے نا اس کی بھی مثال نہیں ملتی اولدو کے ان کی وکیل کا آج ایک انٹریویو آیا جس میں بتایا گیا کہ حالیہ پیشی کے بعد ان کے ساتھ جیل میں ناروہ سلوک کیا گیا خواتین اہل کارو نے ان کے کپڑے اتار کے ان کی سرچ کی ان لوگوں کی جو وہاں پہ بند ہیں وہ پوری ان کی جو وکیل کا انٹریویو ہے وہ وائرل ہوا گا ہے اور ہر طرف وہ شیئر ہو رہا ہے اور اس کو خان صاحب نے بھی غالباً یا پاکستان تحریکن صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ ویرہ بھی کی ہے تو ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے جیل کے اندر لیکن اس کے باوجود جو ہے مبینہ طور پر یہ سلوک ہو رہا ہے وہ اگزام لگ رہا ہے اب اس کے باوجود جو ہے ان کو آپ دیکھیں تو وہ لوگ آپ کو ایک طرح سے حصلے میں نظر آتے ہیں اور جو دیگر ان کے لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑے جو ہے اقتدار کے مزے لوٹے وہ سارے جو ہے قدم سے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں بزدار صاحب سمیت اس میں آپ خدیجہ شاہ صاحبہ کو دیکھ لیں وہ بھی آتی ہیں جب ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے والدو کہ خدیجہ شاہ کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہو ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں لیکن وہ ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں ان کا بڑا بزنس ہے جس قسم کون پہ الزام ہے وہ بھی اکل نہیں مانتا کہ اتنی معروف کاروباری شخصیت کیوں جا کے کسی جگہ پہ جلاؤ گراؤ کرے گی ہاں احتجاج کے لیے ہو سکتا ہے وہ کہیں پہ موجود ہوں تو ان کو بھی انہوں سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری فکر چھوڑیں یاسمین راشد صاحبہ کو جو ہے طبیعت بڑی خراب تھی رات کو جیل میں ان کے لیے آواز اٹھائیں علیہ حمزہ ملک جو ہیں وہ بھی اگر پریس کانفرنس کی سہولت تو ان کے پاس بھی ہوگی سابق ہے میں نے لیکن انہوں نے یہ سہولت نہیں لی پریس کانفرنس کی اور وہ بھی یہ بھی اندر ہیں تو جو ان خواتین کا کردار ہے سیاست میں یہ بھی یاد رکھا جائے گا اب ان کی سیاست سے آپ ڈسیگری کر سکتے ہیں ان کے بیانات سے آپ ڈسیگری کر سکتے ہیں لیکن ان کا جو کردار ہے سیاسی کردار ہے جس طریقے سے وہ ڈٹیم ہی ہیں اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ اس کی بھی نظیر نہیں ملتی تو یہ تھیں جی اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیجئے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی thank you so much